یہ صرف غار کا واقع ہے میں لہور میں کلام پڑھا تھا تو ایک بزرگ مجھے ملے بعد میں وہ مجھے فرمانے لگے کہ یہ جو آپ نے شروع کیا نا اس کو چھوڑنا نہیں ہے اس کا فائدہ ایک ہوگا تمہیں کہ جو منقبتِ صدیقِ قبر کو لازم پکڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے سامپوں سے بھی بچاتے ہیں اور قبر کے سامپوں سے بھی بچائیں گے سبحان اللہ تھوڑا جا ہولی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو پتہ چلے کہ دیوانے بیٹھنے جارہا باوازے بلند مل کر کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ یوپی ایس کی بغیر ہے میں پیش کرتا ہوں محبت کے ساتھ ایک شب تار ہے اور ایک گار ہے کون سی گار ہے قرمائے کرام سے آپ پوچھ دیجئے کہ جن پہاڑوں نے سرکار دو عالم کو دیکھا ہے یا جن پہاڑوں کو سرکار دو عالم نے دیکھا ہے پہاڑوں کے اندر ان کا درجہ صحابی کا ہے جن گاروں کو اللہ کے نبی نے دیکھا یا جن گاروں نے اللہ کے نبی کو دیکھا وہ گارے گاروں کے اندر صحابیت کا درجہ رکھتے ہیں تو یہ کسی عام گار کی بات نہیں کر رہا ہے گارے سور کی بات ہے اس وجہ سے ایک شب تار ہے اور ایک بار ہے ایک شب تار ہے اور ایک بار ہے اور اس بار میں اور اس بار میں ایک محبت ہے اور ایک حب تار ہے ایک محبت ہے اور ایک حب تار ہے محبت سے جہدے سبحان اللہ سارے میں کے بولے محبت کے ساتھ شب تار ہے ایک محبت ہے اور ایک حب تار ہے بے پناہ پیار ہے بے پناہ پیار ہے یہ تم لگ رہا میرے صدی کے کہنا ہے بے پناہ پیار ہے بے پناہ پیار ہے میرے سیدھیت کا اپنے محبوب سے میرے محبوب کا اپنے سیدھیت سے بے پناہ پیار ہے بے پناہ پیار ہے بے پناہ پیار ہے دعویٰ کو بڑا کر دیا بے پناہ پیار ہے دلیل بھی ہے کہ نہیں دعویٰ کے بغیر دلیل کے بغیر دعویٰ ہمیشہ پھیکا ہوتا ہے آئیے دلیل سنیدھیں بے پناہ پیار ہے جس پہ شاہد جس پہ شاہد ہے موران فرمان بھی رب کا قرآن بھی اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِ لَا تَحْزَنْ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِ محبت سے کہہ دے سبحان اللہ جس پہ شاہد ہے مورانی فرمان بھی رب کا قرآن بھی بے پناہ پیار ہے بے پناہ پیار ہے بے پناہ پان ہے بے پناہ پان ہے بے پناہ پان ہے بے پناہ پان ہے سبحان اللہ میں نے کہا رہا جہاں میں رکھ جاؤں پھر چاکو چوبت ہوگئے ہیں زانوے یار پر 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 یارِ فِلْغَار پر 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 دولتیں دو جہاں دولتیں دو جہاں دولتیں دو جہاں دولتیں دو جہاں خیز فرمان بھی مانگا والو دو منظر ہیں الگ الگ دو منظر ہیں الگ الگ کہنا منظر میراج کی رات ارشب اللہ پہ جا کے سرکار دو عالم نے اللہ تعالی کے جو جلویں دیکھے وہ کسی اور نے نہیں دیکھے اور اگلے منظر پہ پوری سبحان اللہ بے اینیوں اسی طرح ہجت کی رات غار کے اندر سیدنا ستی کے ایک بننے جو جلوے سرکار دو عالم کے دیکھے وہ کسی اور نے نہیں دیکھے اور گود میں رکھا ہوا ہے شد دیدار کر رہے ہیں آنکھوں کا جو اللہ کا دیدار کر کے آئی ہے اور زبانِ حال سے ستی جسبر جا کہہ رہے ہیں میاں محمد بستہ کلم چلتا ہے اور کہتے ہیں میاں صاحب اس ستی کے اکبر زبانِ حال سے کہتے ہوں گے کہ جنہاں اکھیاں دل بر تکےیا اوکھیاں تک لئییاں تو ملیوں تے سازمی سے مڑا سا لگ بلیاں سبحان اللہ ایک مرحلہ یہاں پورا ہو گیا خیض فرما ہوئی اگلا مرحلہ لیکن اس غار کے کونے خدرے میں موجود ایک ساپ سے یہ تقرب کا منظر نہ دیکھا گیا یہ تقرب کا منظر نہ دیکھا گیا کسے کہتے ہیں تقرب کسے کہتے ہیں میاں صاحب کی جوان میں حجر تیرا آجے پانی مندے دے میں کھونے نا دے کے راہاں کل کرتا تنوں کون بھی بھکا کے دن میں درد پرانے چھلا کسے کہتے ہیں سکروں سفنے اگل میں درد ماہی دلی درد پرانے چھلا دردی ماری اکھ نہ کھولا کسے پھر میں چھڑینا جاوا درد پرانے چھلا یہ تقرب کا منظر نہ دیکھا گیا ساپ نے کس لیا ساپ کے زہر سے زبط سی دی جے اکبر کا ٹوٹا مگر ساپ کو کیا خبر زیرا ملتے کہیے گا ساپ کو خبر ساپ کو کیا خبر دے پنا پیار ہے دے پنا پیار ہے ساپ کو کیا خبر اس کی تاری آٹھ سے ان کے رخ سارے تک نکرائی آب کا مہر میں خواب تک جو سفر ہو گیا مہتبر ہو گیا ہی گرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے سیدھی کے غمری کعبِ نبی عمر بھر رہے ایسا نہیں کسرپ رگ زندگی میں ساپ ایسا نہیں کسرپ رگ زندگی میں ساپ اپی وہ اُل کے ساتھ ہے مرد نظر رہے بے پنا پیار ہے بے پنا پیار ہے نبیوں کے بعد بندوں میں افضل ترین ہے نبیوں کے بعد بندوں میں افضل ترین ہے سلطان کائنات کا بوجہ نشین ہے بے پنا پیار ہے بے پنا پیار ہے بے پنا پیار ہے اب پنا پیار ہے اب پنا پا پیار ہے اب پنا پیار کرنا اب پنا پیار ہے